لالو پرساد یادو کو ساڑھے تین سال کی سزا ہو گئی پانچ لاکھ روپے جرمانہ جیل جاتے ہی انہوں نے ایک بات ضرور کہہ دی بھاوک بات لالو پرساد یادو نے کہا کہ بھاجپا کے راہ میں چلنے کی بجائے ساماج اپنیائے صدبھاؤ اور سوانتہ کے لیے خوشی سے مرنا پسند ہے آخر لالو یادو نے ایسا کیوں کہا اور کہاں کہا دکھائیں گے آپ کو اور ایک بھاوک خط بھی لالو یادو لکھ کر چلے گئے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آپ کو بتا دے کہ چارہ کھوٹا لے کے ایک معاملے میں لالو پرساد یادو کو ساڑھے تین سال کی سزا ہو گئے جب لالو پرساد یادو کو سزا ہوئی تو وہ پرسام انڈا چیل میں تھے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے لالو یادو کی پیشی ہوئی ہاتھ چھوڑتے ہوئے جج کے سامنے پیش ہوئے لالو اور جب جج نے سزا سنائی تب لالو نے کہا تھوڑا رہم کرو لیکن جج صاحب نے نہیں سنی اور سزا ساڑھے تین سال سنا دی اگر سزا کم ہوتی تو لالو پرساد یادو کو بیل مل چکی ہوتی لیکن ایسا ہوا نہیں اور اب لالو یادو اوپری عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے لیکن اس بھاوک کھٹ کو ذرا آپ کے سامنے پیش کر دوں جس میں لالو پرساد یادو نے بہت گہری بات لکھی ہیں تو چلیے دکھاتے ہیں آپ کو کیا کہا ہے لالو پرساد یادو نے یہ دیکھئے سب سے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا یہ وہ ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے پشٹ شبدوں میں کہا کہ ساماج اکنیائیں سمانتا اور سمان کے لیے خوشی خوشی مرنا پسند ہے یہ ساف شبدوں میں لالو پرساد یادو کا جو افیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں پر یہ ٹویٹ آیا لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کچھ ہی دیر پہلے کہا ہے یہ ٹویٹ ہے جس میں لالو پرساد یادو نے کہا کہ آپ سبوں کے نام یہ پتر لکھ رہا ہوں اور یاد کر رہا ہوں انیائیں اور گیر برابری کے خلاف یہ لالو پرساد یادو نے کہا یہ دیکھیا میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے یہ دکھاؤں گا میرے پریے بیہارواسیوں آپ سبوں کے نام سے پتر لکھ رہا ہوں اور یاد کر رہا ہوں انیائیں اور گیر برابری کے خلاف اپنے لمبے سفر کو حاصل ہوئی منزلوں کو اور سوچ رہا ہوں اپنے دلت پچھڑے اور اتینت پچھڑے جنوں کے باقی بچے ادھیکاروں کی لڑائی کو بچپن سے چنوٹی پون اور سنگرش سے بھرا رہا جیون میرا مجھے وہ سارے شن یاد آ رہے ہیں جب دیش میں گاؤں گریب پچھڑے شوشت ونچت اور الپسنٹوں کی لڑائی لڑنا کتنا کٹھن تھا وہ داکتیں جو سینکڑوں سال سے انہیں شوشت کرتی چلی آ رہی تھی وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ونچت ورگوں کے حصے کا سورج بھی کبھی جگ مکائے سیدھا نشانہ بھارتھی چنطہ پارٹی میں ہے اور لالو پرساد یادو اس پشت شبدوں میں یہ بات کہہ رہی ہیں اور بھی زر آپ کو دکھاتا ہوں اور کیا کہا انہوں نے کچھ جھوٹ اگر شور کرے گا تو لالو بھی پرزور لڑے گا مرضی جتنے شڑینتر رشو لالو تو جیت کی اور بڑے گا اب انکار کرو چاہے اپنی رضا دو ساجیشوں کے امبار لگا دو چنطہ کی لڑائی لڑتے ہوئے آپ کا لالو تو بولے گا چاہے جو سزا دو اس پشت شبدوں میں لالو پرساد یادو انہیں اس خط میں یہ بات ضرور کہہ دی میں ہاتھ جوڑ کر آپ سبوں سے ونتی کرتا ہوں کہ آپ حتاش اور نراش نہ ہوں آپ دکھی نہ ہوں جیسا میں نے پہلے کہا آپ کا سنہ اور محبت آپ کے لالو کو طاقت دیتا ہے آپ کی پریشانی سے آپ کا لالو پریشان ہوتا ہے آپ کی تکلیف سے آپ کا لالو وچلت ہوتا ہے بھروسہ دیتا ہوں کہ مجھے ڈر نہیں مجھے بہا نہیں میرے ساتھ سموچہ بیہار ہے آپ سب میرے پریوار ہیں جس وقتی کے پاس اتنا بڑا کروڑوں لوگوں کا پریوار ہو اس دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی ہرا نہیں سکتی آپ کی طاقت ہی آپ کے لالو کی لالو بناتی ہے آپ کے لالو کو لالو بناتی ہے سکتے میں بچائے تھے چہنگ اور نیچے لالو پرساد یادو کے سائنگ اس بشت شبتوں میں لالو پرساد یادو نے یہ باتیں کہیں ہیں لیکن جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی ذرا آپ کو دکھا دوں کتنا کچھ کھیل کھیلا ان منو وادیوں نے سی بی آئی پیچھے لگائی میرے پریوار کو گھسیٹا گیا مجھے رسٹ کرنے کے لیے آرمی تک بلائی میرے نادان بچوں پر مقدمے کر انہیں پرطاڑت کر ان کا منوبل توڑنے کا کچکر رچہ دیش کی سبھی جانچ اجنسے کے چھاپے چولے سے لے کر تبلے تک کو جھاڑو پہنچ کر کھوچپین کی پوچھتاچ کی چرد رہن کرنے کے شڑینت رچے نزدیکیوں کو پردادت کیا چور دروازے سے گھس کر سکتہ میں اس سے بے دخل کیا لیکن لالو پرساد یادو آخر کار نہیں ڈرے اور اب لالو نے یہ باتیں اس بشت شبتوں میں لکھی ہیں اور نشان بازی کرتی ہے بپکشری پارٹیوں پر اب لالو کا ایک خط ان کے کاری کرتاؤں کو کتنا منوبل دیتا ہے کیا واقعی جس طریقے سے لالو پرساد یادو نے لکھا کہ آپ درو مت میں ساتھ کھڑا ہوں انیائے کے خلاف کھڑا ہوں لگاتار لالو پرساد یادو جیل کے اندر ہوں لیکن اپنے کاری کرتاؤں کو چوڑنے کے لیے پرزور کوشش کر رہے ہیں اور اس پشٹ شبتوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ سی بی آئی لگائی دوسرے جانچ اجنسیا لگائی چور دروازوں سے ستہ چھین لی اس پشٹ شبتوں میں لالو یادو انہیں یہ بات کہی اب لالو یادو دو ساڑھے تین سال کی سزا کے لیے جیل میں ہیں اور آگے کس طرح سے ان کی پارٹی چلے گی پل پل کی اپٹیٹ لگاتار آپ کو دیت رہیں گے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں چلت نمسکار اس خبر میں فیلال اتنا ہی لیکن آپ کو ایک خبر اچھی لگی تو اس خبر کو لائک کیجئے اور چینل کو فری میں سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے ابھی کلک کیجئے چینل کے لوگوں پہ اور سبسکرائب کیجئے ہیڈوائنز انڈیا